آپ گور فرمائیں مفقر کہتا ہے لوگوں پہ بوجھ نہ بنو لوگوں کی ضرورت بنو جو لوگ آپ کو مار رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں آپ بوجھ بنے ہوئے ہو علم کے اعتبار سے آپ کے پاس علم تو ہیں نہیں آپ بوجھ بنے ہوئے ہو دولت کے اعتبار سے آپ فقیر اور بھکمنگے ہو بوجھ بنے ہوئے ہو آپ ضرورت نہیں بنے ہو جب تک مسلمان لوگوں کی ضرورت تھا لوگ مسلمانوں کو ہاتھ جوڑ کر اپنے ملک میں رکھتے تھے مسلمانوں کو ملکوں میں بلاتے تھے ہندوستان میں آپ کیسے آئے لوگوں کو تاریخ بتاؤ اور قوم بن بلائے آئی ہے ہم بلائے پر آئے ہیں یہاں کے مقامی لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے ہمیں غطوط لکھے ہیں تب جا کر کے ہم کہیں آئے ہیں ہم یہاں بیٹیوں کی عزت بچانے آئے ہیں ہم یہاں لوگوں کو تحضیب سکھانے آئے ہیں ہم یہاں لوگوں کو تمدن سکھانے آئے ہیں ہم یہاں لوگوں کو کلچر سکھانے آئے ہیں یہاں کے لوگ کھانا نہیں جانتے تھے ہم نے سکھایا ہے یہاں کے لوگ عورتوں کی عزت کرنا نہیں جانتے تھے ہم نے سکھایا ہے ورنہ تاریخ دیکھ لو ہمارے آنے سے پہلے بیواؤں کو شوہر کی چتا پہ زندہ جلایا جاتا تھا ہم آئے ہیں تو ہم نے بتایا بیواؤں جلائی نہیں جاتی دوبارہ سر پہ ڈپٹنے ڈال کر سوہا کے پاس آئی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سیدہ بن القاتلی صاحب دن میں شعر اسنیت یہاں کے لوگ یہاں کے لوگ امامیں نیچے بانتے تھے دھوتیاں سر پہ بانتے تھے جب سے ہم آئے ہیں امامہ اوپر آیا ہے دھوتیاں نیچے آئے ہیں ہم نے کیا کہنے باہت محبت ہم نے سکھائی ہے ورنہ تاریخ پڑھنے میں جذباتی نہیں ہوں آپ کے سامنے میں تاریخ پیش کر رہا ہوں واللہ یہاں کے لوگ باپ کے ساتھ جو بیزتی کرتے تھے دیکھ لو پہلے 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 پ